ابھی آپ کو براہ راست اسلام بات لے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر حبابازی غلام سروخان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں بلاول صاحب 27 یا 28 فروری کی ڈیٹھ دیتے ہیں بہت سارے معاملات پہ کل میں خود سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ شاید خاکان عباسی کا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے طریقے عدم اطماعات پیش کرنے کا کسی لیول پہ یہ ڈسکرس نہیں ہوا پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے جی کہ ڈیل ہو رہی ہے یہ بڑا تاثر بڑا پروپیگنڈا عوام الناس میں یہ بڑا زہر گولا گیا آئی ایس پی آر کو پھر آنا پڑا صورتحال کو کلیر کرنا پڑا کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی یہ بڑا بلندو بانگ دعویجی میاں صاحب آ رہے ہیں بڑا ان کا بھائی میں تو پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ میاں صاحب آئے گے سیدھی جیل جائیں گے ایک سزا یافتہ شخص جس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے سات سالہ قیدبہ مشکت سنائی اس کا استقبال ہوگا یہ کیسا ملک ہے یہ کیسا مواشرہ کہ ایک کریمینل کا ایک چور کا ایک ڈاکو کا ایک بد دیانت کا ایک بد کردار کا استقبال ہوگا ایک اپسکونڈر کا استقبال ہوگا بھئی اپسکونڈر ہے آئے گا تو سیدھا جیل جائے گا آئے اسے آنا چاہیے وہ جیلی میڈیکل لیگل لے کے میڈیکل رپورٹ لے کے چار ہفتوں کی کمیٹمنٹ کر کے بلیت گیا ہے اب چار ہفتے تو کیا کئی مہینے گزر چکے ہیں اب تو برطانوی حکومت بھی اسے پناہ دینے کے لیے تیار ہوئے اب حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہائے کورٹ کو رجوع کیا جائے اسے واپس لایا جائے اور واپس لا کے اسے جیل کی اسی چکی میں بند کیا جائے جہاں سے نکال کے اسے باہر بھیجا گیا تھا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے اٹھا کٹ ہے تو یہ ساری چیزیں کہنے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں ملک میں ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کرتی ہے اور بے یقینی معاشروں کے لیے ملکوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے تو بے یقینی کی فضا سے نکالنے کے لیے یہ جو عقائق ہیں مجھے یہ آپ کے سامنے رکھنے تھے کہ میاں صاحب سزا یافتہ ہے میاں صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں میاں صاحب کو آنا چاہیے ضرور آنا چاہیے اس ملک کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہیں آنا بھی چاہیے اور جیل جانا بھی چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں سات سال قید و مشرکت دیئے ہاں ان کی جماعت یا پوزیشن ادم اعتماد کی تحریک لاتی ہے انہیں ضرور لانی چاہیے لیکن یہ جو ایک تاثر بے یقینی کا پیدا کرنا اس سے اجتناب کرنا چاہیے میاں رواز صریف جب بھی آئیں گے جیل جائیں گے وفاقی وزیر غلام سرور خان ڈاول پنڈی میں پریس کانفرنس کرنا